موسیقی دریوارس اور بہت بڑی جو ہے ٹینخشن جو ہے اُوبرتی ہوئی نظر آرہی ہے جس طرح سے آج پاکستان تحریک انصاف کیس جو اوفیشل کاؤن سے جو ٹوئٹر ہینڈر یعنی جو ایکس ہے اس کے اوپر پوسٹ ہوا ہے مواد اور جس طرح سے جو پوسٹ آئی ہے بہت سارے تذیرکار نے اس کو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بہت سارے لوگ اس پوسٹ کو اس ٹوئٹ کو بہت زیادہ ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں اور جو ہے فوج اور عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے ایک جنگ کا آغاز جس کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ منفی چیزوں کو بہت زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہمارے مویشٹرے کے اندر بہت زیادہ پھیلتی بھی جا رہی ہے اس طرح سے اگر ہم پوزیٹیو باتوں کو بھی نیگٹیو بنا کے پیش کر دیں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ساری جو پوسٹ ہے بہت زیادہ انٹینشنز ہیں آپ کی وہ جو ہے دوسرا انسان بھی اس چیز کو سمجھ سکے کچھ چیزیں آگائی کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ فساد کے لیے بھی کرتے ہیں اور فساد وہی لوگ جگہ دن کے دماغوں میں فساد ہوتا ہے کچھ چیزیں صرف آپ کی انفرمیشن کے لیے ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انفرمیشن کے لیے ہی یہ پوسٹ کی گئی ہو ٹوئٹ کیا گیا ہو لیکن اس کو بہت سارے ہمارے انکرز نے اور جو کہ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہے اور ایک اس کو اعلان جنگ کہہ دیا ہے اور پتہ نہیں پاکستان سکوتر ڈھاکا کے بعد ایک اور خدا نہ خاصتہ کچھ اس طرح کا دوبارہ سے کوئی جو ہے پاکستان کے اندر ثانیہ ہونے والا اس کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے چودری پرویز تلائی کی جو ہے رہائی ہو چکی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں نواز شریف جو ہے کم بیک کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے صدارت کی گرسی کو سنبھال لیا ہے علی امین گنڈابور جو کے پی اے کے سی ایم ہیں انہوں نے ایس آئی فائی سی میں جو ہے آرمی چیف سے دو دفعہ ملقات کا بھی ذکر کیا ہے اور آج انہوں نے جو ہے پاور ڈیویجن اور جو ہے انٹیریر منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو بھی کی ہے اور پریس کانفرنس بھی کی ہے تو پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں آگے بھی بھڑ رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہوا بھی دی جا رہی ہے جس طرح سے مارشاللہ کی گونج جو ہے پچھلے دو تین دنوں سے یوٹیوبرز نے پھلائی ہوئی ہے اور اندر سورسز نے ان کو جو بھی انفرمیشن دی ہوگی اس کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں یا تو پھر ان کو یہ فیٹ کیا جا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر انویسٹرز کا بلکل بھی آمد رکی ہوئی ہے حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو گورمنٹ ہے موجودہ جائے وہ جیسی بھی گورمنٹ ہے وہ کوشش کر یہ کہ انویسٹر آئیں اور پاکستان ہمارا جو ملک ہے وہ آگے بڑے تو ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہو رہی ہوتی ہیں کی اگر وہ جنرل تھے یا جنرل تھے یا فوجیوں نے یا جتنے بھی کوئی عام سیویلینز بھی تھے تو ہر انسان اپنے عمل کا سیپریٹلی اور انڈیویجویلی خود ذمہ دار ہوتا ہے اور جو جس اکتبار ساتھ کو پبلش کیا گیا ہے یا ٹویٹ کیا گیا ہے وہ حمود اور احمان رپورٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ آپ کو ایک سبق حاصل کرنے کے لیے اور آپ اس کو اس رپورٹ کے اندر آپ کو وہ چیزیں نہ کرنے کا جو ہے ایک درس دیا گیا ہے یہ رپورٹ جو ہے پاکستان کے اندر بلکل بھی شائع نہیں ہوئی ہے اس کو پبلک کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں تھی اور یہ پبلک بھی نہیں ہوئی لیکن کچھ لوگوں نے اس کے کچھ پیرگرافز کو اور کچھ نکات کو جو ہے بک کے اندر بک کی صورت میں بہت زیادہ کچھ مصنفوں نے اس کو چھوٹی تھی کتاب کی فارم میں یا کتابوں کی جلد کی فارم میں بھی اپنی زبان میں شائع کیا لیکن اس کا کرکس یہ تھا کہ کچھ جرنیلوں کی وجہ سے یعنی جو جرنیل یا یا خان اس وقت کے موجودہ جو جرنیل تھے ان کے درمیان اور اقتدار کی گرانزیشن کے درمیان جو پرابلم ہوئی تھی جو کہ مجی وہ رحمان جس کو غدار وطن کہا جاتا تھا وہ غدار وطن کیوں کہا جاتا تھا ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ آپس کی لڑائییں ہی ان کی ختم نہیں ہوتی وہ اپنے لوگوں کے لئے کب کھڑے ہوں گے جب سارے سیاستدانوں کو غدار کا سرٹیفیکٹ دیا جا چکا ہوگا نواز شریف کو غدار کا سرٹیفیکٹ دیا جا چکا ہے عمران خان کے اوپر بھی یہ سٹیم لگانے جا رہا ہے اور اب عمران خان کی پارٹی نیشنل اسیمبلی میں نواز شریف کے حق میں بھی بات کر رہی ہے زلفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی بات کر رہی ہے اور شہید بنظیر بھٹو کے بارے میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا جو کہ ماضی میں کیا گیا ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی جب ان کے والد کو محترم کو شہید کیا گیا ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا صحافیوں کے پر بہت زیادہ قدغان ہے لیکن پاکستان کے کچھ صحافی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے چیزوں کو ایکسپلوائٹ کر کے بھی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بات جو ہے لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچتی اور لوگ بہت زیادہ اشتہال انگیزی میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے اعتدال میں رہ کے ہم ساری باتیں کریں اور جتنا بھی جو انفارمیشن ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے عوام تک پچھائیں تاکہ کسی کے دماغ میں کوئی غلط چیزوں کو جو ہے فیڈ نہ کیا جا سکے غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح کہا جائے لیکن اس کے طریقے کار کو بہترین طریقے سے کہنا چاہیے کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے پہلے ہی پسی ہوئی ہے وہ زیادہ ٹینشن اور یہ ساری جو ہے خبروں کا بوجھ وہ ان کے دماغ نہیں اٹھا سکتے وہ ہمیشہ ون سائیڈیڈ ہو کے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے اگر اقتباسات صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے یا ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جو کچھ بھی ہوا جس کی وجہ سے پاکستان کا سکوت اڈھاکا ہوا پاکستان کا ایک جو حصہ تھا وہ الگ ہو گیا الگ ہو گیا یعنی کہ بنگلہ دیش بن گیا اس کو کیوں بنا پاکستان کو جو ہے توڑنا کیوں توڑا گیا یا ٹوٹا کیوں اس کے اندر جو ہے بیرون ملکی اناثر کبھی شامل تھے اور ہمارے کچھ لوگوں کی غلطیاں بھی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ٹوٹ کی گئی ہے تو سارا کا سارا اس کے اندر نیگٹیوٹی ہے اس کے اندر پوزیٹیوٹی بھی اگر ہم گلاس کو آدھا بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم گلاس کو آدھا بھراوہ بھی دیکھ سکتے ہیں آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں تو آدھا گلاس بھراوہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لئے دو سبق ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خبروں کو ان باتوں کو اس طرح اس طرح اس طرح سے نہ اچھا لیں نہ کسی کی ٹویٹ کو اس طرح سے بیان کریں لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے جو ہے ملک ریاض کی ٹویٹ کا بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں کیونکہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی کی بھی پارٹی کا بھی ٹیم نہیں بنیں گے اور وہ کسی بھی سیاسی ٹیم بھی ٹیم نہیں بننا چاہتے اور وہ کسی کے بھی بارے میں جو ہے جھوٹا بیان کر ہلفی یا جھوٹا بیان نہیں دیں گے اور اور مائی ڈیڈ بوڈی ان کا یہ کہنا تھا اور اسی طرح سے باگی اکبر شہزاد اور دوسرے زلفی بخاری نے بھی عمران خان کے خلاف جو اقادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ باگستان تحریک انصاف کے جو بانی بیٹی آئی ہیں ان کے خلاف میں کوئی بھی اس قسم کا گوائی دوں گا یا بیان کروں گا تو ان کی ایک پبلک ٹریٹ ہو چکی ہے اور اسی طر سے شہزاد اکبر نے بھی کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھ پہ جتنا دباؤ میری فیملی پہ جو دباؤ ڈال ہے میں پھر بھی عمران خان کی نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ میں ان کے خلاف کوئی اس قسم کا جھوٹا بیان دوں تو تین جو آپ کے گواہان ہیں وہ عمران خان کے جھوٹی گواہی سے مکر گئے ہیں اور انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے اس لیے اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی اور باقی جو عمران خان نے ان کے خلاف اس قسم کے ناکردہ جو گناہ جو انہوں نے نہیں کیا ان کے بارے میں بھی وہ جو ہے مقدمات کو درچ کیا جا رہا ہے اور ان کو اب جو ہے غدار وطن ڈیکلیئر کرنے کی سادش پنجاب حکومت کی طرف سے بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو مبینہ طور پہ تو پاکستان اگر ہمارے جو اپنے سیاستدان ہیں وہ خود ایک دوسرے سیاستدان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ کسی اپنے سیاستدان کو سپورٹ نہیں کرتے اگر اس کے ساتھ برا عورت ہے وہ دوسرا بندہ دوسرا سیاستدان پہلے کی ٹانگ کھشنے میں لگا رہتا ہے اور جب تک وہ زمین بوس نہ ہو جائے وہ اس کی ٹانگ کھشتا رہتا ہے اور یہ بہت انتہائی افسوسناک بات ہے اور قابل مضمت بات بھی ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کوئی کسی جرنل کے اوپر اگر کوئی بھی اس طرح کا مقدمہ ہو اس چیز کو فوراں دبا دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی سیویل کورٹس میں الاؤ نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اس کو کوئی اکاؤنٹیبل بھی نہیں کر سکتا تو پاکستان کے اندر جو دو جسٹس سسٹم ہیں ان کو ختم ہونا پڑے گا ہر کسی کو اکاؤنٹیبل ہونے پڑے گا یہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے اور ہم لوگ اسلام اور دین سے اوپر نہیں ہیں ابھی کے لئے بس اتنی ویڈیو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں جزاک اللہ خیرین کسی رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی